بسم اللہ الرحمن الرحیم محتم ناظرین روزہ رکھنے کی سبب انسانی جسم کے اندر بہت سے تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں انسان کا میدہ گیارہ مہینے کام کرنے کے بعد جب ایک مہینہ ریشت کرتا ہے تو اس کے تمام اجزام میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سے بیماریوں سے بچ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں نہ صرف ہماری غزائی معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لئے سہری کے وقت دہی کا استعمال جادوی تاظیر کا حامل ہے سہری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر کے اندر کیا جاتا ہے مگر آج کے اس ویڈیو میں دہی کے سبب ہونے والے ہزاروں امباد کے بارے میں بتائیں گے اور اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ دہی کھاتے وقت ایسی کون سے گلتی ہے کہ جو بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے وقت موت کے موہ میں جا سکتے ہیں اس گلتی کے بارے میں ضرور جان لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کی آپ بھی جانے انجانے میں ایسی کوئی گلتی کر لیں اور پھر بعد میں پشتانہ پڑ جائے لہٰذا پوری تفصیل جاننے کے لئے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا محتم ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے آپ کی ہی ضرورت کی ویڈیو سلاتے رہتے ہیں محتم ناظرین ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سہری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت سہری کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سہری تناول فرما رہے تھے آپ نے ان صحابی سے فرمایا کہ سہری کا کھانا با برکت ہے یا اللہ تبارک وطالعہ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے لہٰذا اس کو مت چھوڑو معلوم ہوا کہ سہری کے وقت کھانا کھانے میں برکت اور فضیلت ہے محتم ناظرین آئیے سب سے پہلے سہری کے وقت دہی کھانے کے فائدے جان لیجئے اس کے بعد اس گلتی کے بارے میں بھی بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزہ میں پسندیدہ ترین اشیاں میں دودھ، خجور، قدو، گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے ہیں دودھ میں موجودہ آئرن کیلشیم اور بٹامن انسانی جسم کے لیے بہت فائدے مند ہے دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے بھی انتہائی فائدے مند ہے آنکھوں کی بنائی کے لیے بھی بہت مفید ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کو یاداش کا مسئلہ ہے یعنی بھولنے کی بیماری رہتی ہو ان کے لیے بھی دودھ کا استعمال نہائیتی مفید ہے دودھ جگر اور میدے کی گرمی کو دور کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے دودھ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو تعم اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے محتم ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد پرمایا ہے کہ تمہارے لیے مبیشیوں میں بھی ایک نشانی موجود ہے کہ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں یعنی کہ ایک خالص دودھ جو کہ پینے والوں کے لیے نہائیتی خوشغبار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو اس لیے بھی بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں کیونکہ یہ مردوں میں قوت باہ پیدا کرنے کے لیے نہائیتی مجلب اکسیر ہے یہ میدے میں جلد حضم ہو جاتی ہے اور بدن کی خوشگی کو دور کرتا ہے منی پیدا کرتا ہے چہرے کا رنگ سرکھ کرتا ہے اور دماغ کو قوت فراہم کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دودھ کے اندر تھنڈا پانی شامل کر کے بھی نوش فرما لیتے تھے جبکہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر درخت سے گزہ حاصل کرتی ہے اس میں ہر بیماری سے شفا ہے جبکہ گائے کا گوشت بھی دبا ہے محتم ناظرین دودھ کے بہت سے فائدوں کے سبب دودھ سے بننے والی تمام چیزیں بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے لہٰذا اب آپ کو دودھ سے بننے والی دہی کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی پیئے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ تبارک وطالعہ کی عطا کی گئی حمد سے ہی ممکن ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدبیر اختیار کرے جس کے سبب انسانوں کی جسم میں پانی کی کمی نہ ہو لہٰذا سہری کے وقت دہی کا استعمال کرنے والوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو دہی میدے کے نجام کو درست کرتا ہے دہی کے اندر موجود پرو بائیوٹکس ایک ایسا جوس ہے جو انسانی آتوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دہی میں زنک اور دیگر مدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں پرو بائیوٹکس نزلہ زخام کے خلاب قوت مدفیت مہیا کرتا ہے دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے اور جان لیجئے کہ پروٹین انسانی ازہ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے یہ پروٹین جسم میں موجودہ پٹھوں کی نظام کو درست کرتی ہے یہ آپ کی ہٹیوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی بہترین گزہ ہے جان لیجئے کہ دہی کی ایک پیالے میں تین سو گرام کیلشیم ہوتا ہے اور یہ کیلشیم کمزور ہٹیوں کے لیے انتہائی فائد مند ہے دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائد مند ہے کیونکہ اس میں موجود پوٹیشیم جسم کے اندر سوڈیم کے مقدار کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے جسم کے اندر کیلشٹرول کو کنٹرول کرنے میں اور دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی دہی کو ایک بہترین گزہ قرار دیا جاتا ہے جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں دل کے مسائل پیدا ہونے کے خطرہ سولہ فیصد تک کم ہو جاتے ہیں دہی میں ایسے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر کینسر کے خطرے کو بھی کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے دہی بدن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے یہ جسم پر آنے والی فالتو چربے کو جلانے میں مدد کرتا ہے جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے مہتم ناظرین دہی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ افتاری تک پیاز کی شدت کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اور جو سہری کے دوران دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افتار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا جب اٹلی کا بادشاہ بیمان ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دوسر سے بنا ہوا دہی کھلایا جس کے سبب ویہ جہتیاب ہو گیا زرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جو لوگ دہی کا روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کے قد دراج اور ان کی عمر لمبی ہوتی ہے الگرس دہی کے استعمال کے بہت سے فائدے ہیں لیکن اس کے فائدوں کے ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں ان میں سے سب سے بڑا اور قابل ذکر نقصان یہ ہے کہ سہری میں وقت کی کمی کے سبب لوگ جلدی جلدی سے دہی کھانے کے بعد اوپر سے فوراں چائے پی لیتے ہیں یعنی کھانا کھانے کے بعد ایک پیالہ یا دو پیالے تہی کھا لیا اور اس کے بعد فوراں ہی گرمہ گرم چائے بھی پی لی تاکہ کھانے کے تمام اجزاء پورے ہو جائے اور کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے تو جان لیجئے کہ اس عمل کے سبب پیٹ میں ایسے خطرناک تضابیت پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو انسان کو موت کے مو تک لے جا سکتی ہے اور جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو میدے کی مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر پورا سال میدے کی طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو لوگ دہی کے فوراں بعد گرم چائے کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں کون کون سے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو لوگ سہری کے وقت مختلف قسم کے فل کھانے کے بعد دہی کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ موت کے مو میں جانے والے ہیں کیونکہ تمام فلوں کے اندر تیزاب پایا جاتا ہے اور پھر جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک کیمیکل جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کیمیکل انسانی میدے اور آتوں کو تیزاب سے بھر دیتا ہے اور اس کیمیکل کے سبب آتوں اور میدے کے بہت سے خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں آتوں اور میدوں میں زخم ہو جاتے ہیں اور پھر ایسا انسان ڈاکٹروں سے ترہ ترہ کے علاج کے چکروں میں علچ جاتا ہے لہٰذا سہری میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہیں سہری کے علاوہ روز مرہ زندگی میں بھی کبھی ایسا ہرگز مت کریں یعنی دہی کھانے کے فوراں بعد چائے کا استعمال کرنا یا پھر فل وغیرہ کھانے کے فوراں بعد دہی کا استعمال کرنا کیونکہ یہ محضر سہت اور موت کے موں میں لے جانے والا مال ہے لہٰذا ایسی گلتیوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی ان کے بارے میں ضرور آگاہ کریں محتم ناظرین آپ سبی سے گزارش ہے کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر ضرور کر دیں کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی جان بچ جائے یا اگر کوئی ایسی گلتی کرتا ہو تو پھر ترہ ترہ کے بیماریوں سے بچ جائے محتم ناظرین آپ کو اگر آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل علیشہ وعیس کو سبسکرائب ضرور کر لیں پھر ملتے ہیں سہی کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ